بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس ٹو ٹوڈی وی ڈسکس آباؤوٹ پلیس ویلیو آف تھری ڈیجٹ نمبر آج ہم نے پلیس ویلیو آف تھری ڈیجٹ نمبر پڑھنی ہے ویدہ ہیلپ آف کس کی ایباکس کی ہمارے پاس سامنے پکچر میں ایباکس نظر آ رہا ہے اس ایباکس کے کتنے روڈز ہیں تھری روڈز ہیں ونس، ٹینس، اینڈ ہنڈرز اور ہم دیکھتے ہیں کہ ونس پلیس پہ کتنے بیڈز ہیں ٹینس پہ کتنے ہیں اور ہنڈرز پلیس پہ کتنے ہیں now let's start from ونس پلیس ہم ونس پلیس سے start کرتے ہیں count کرتے ہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ون، ٹو، ٹری، فور ان ونس پلیس ہمارے پاس ہیں فور بیڈز تو میں نے لکھ دیا فور ہم کہہ سکتے ہیں ان ونس اور یونٹ پلیس there are four beards that represents four اب ہم چیک کریں گے tenth place کو in tenth place how many beards we have now let's start counting one, two, three four beards is in tenth place تو ہم نے کیا لکھتیا four لکھتیا in tenth place there are four beards that represents four ہمارے پاس tenth place پہ four beards تھے تو میں نے four لکھتی ہے اب ہمارے ہی آتی ہے ہنڈرز پلیس کی now let's start check ہنڈرز پلیس one, two, three تو ہمارے پاس ہنڈرز پلیس پہ تھے three beards تو ہم نے لکھ دیا three in ہنڈرز پلیس there are three beards that represents three ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اب ہم کیسے ایک نمبر کو ایک نمبر کا نمبر name لکھیں گے تو نمبر کا نمبر name لکھنے کے لیے ہم چیک کرتے ہیں three جو ہے وہ کدھر لائے کرتا ہے three hundred میں لائے کرتا ہے تو three کی place value کیا ہوگی three hundred ہوگی اسی طرح four جو ہے tens place پہ ہے تو four کی value کیا ہوگی forty ہوگی اور one place پہ جو ہے وہ four ہے تو four کی value کیا ہوگی four ہی ہوگی تو اب ہم لکھتے ہیں three hundred اور forty اور four کو ہم combine کریں گے تو ہم لکھیں گے forty پلس four forty four اوکے students اب ہم چلتے ہیں اپنی exercise کی طرف ہماری جو exercise ہے اس کا question بھی ہے count the beads and write in hundreds tens and ones اب ہم نے کیا کرنا ہے ویسے ہی ہمارے پاس ایباکس بنی میں ہے ہر ایباکس کے ہم نے beads کو چیک کرنا ہے ہندرڈ پلیس پہ چیک کرنا ہے tens place پہ چیک کرنا ہے اور ones place پہ چیک کرنا ہے تو now let's start from ہندرڈ پلیس ہندرڈ پلیس پہ کتنے beads ہیں one two three four five تو ہندرڈ پلیس پہ ہمارے پاس ہے five beads تو ہم نے لکھا five hundred five hundred اب ہم چیک کرتے ہیں tens place کو tens place پہ کتنے beads ہیں one two three three beads in is in tens place تو ہم لکھیں گے plus three tens اور اب ہم چیک کریں گے کہ ones place پہ کتنے beads ہیں تو ones place پہ ہے one bead تو ہم لکھیں گے five hundred and thirty one تو اب ہم نے five thirty one کو نمبر میں لکھ دیا اب students باقی parts جو ہیں آپ کو بلکل اسی طرح سے given ہے ایسی ہی اباکس بناوا ہے اور ہر اباکس میں beads بنے میں آپ نے beads کو account کرنا ہے اور اسی طرح سے ان کو solve کرنا ہے اب ہمارا جو next topic ہوگا وہ ہوگا expand it from پھر ہم next topic وہ کریں گے اوکی سٹوڈنٹس تھینکیو اللہ حافظ موسیقی ڈیو